نوم والقلم وما يسکون بھٹکل کے مضافاتی دہی علاقوں میں بندروں کی دھاندلیاں عوام اور کسان پریشان کمٹا کے کیسارٹیسی بس میں سفر کر رہی بزرگ خاتون کے بیک سے زیورات کی چوری ادیاور سید شہید ولیاللہ درگاہ کی ڈبی سے رقم سرقہ کرنے کی کوشش مقام ملزم فرار مہاراشٹرہ میں ویب سائٹ کے ذریعہ آنلین دھوکہ دہی کرنے والے گروہ کا پردہ فاش ہندو اور مسلمان دونوں کے خون کا رنگ لال مجھے فرقہ پر سیاست سے نفرت ہے ممتہ بیدنر جی کا بیان گھرے لو تشدد معاملے میں کرکٹ کھلاڑی یوراس سنگھ ان کے والدہ اور بھائی کو عدالت نے جاری کیا نوٹس کارپوریٹ کالیجز کی تاریخ کی حقیقت تلنگانہ اور آنڈرہ پردیش میں ساٹھ دن میں پچاس طلبہ کی خودکشی سے سنسنی روہنگیہ مسلمانوں کے بحران کے لیے میانمار کی فوجی قیادت ذمہ دار دنیا تماشبین کی طرح نہیں دیکھ سکتی امریکہ قطر نے بیرون ملک سرمایہ کاری کے بیس عرب ڈالر واپس لے لیے ایک اور روپے ہوت قندار میں قدکش طالبان کا حملہ چالیس فوجی حالات عرب ریڈنگ چیلنج چورہتر لاکھ طلبہ کی مقابلے میں فلسطینی طالبہ فاتح قرار ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کی تازر تین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاصر ہوں آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلی خبر شیموگا سے کل بروز بودھ باد نماز عاصر مسجد بلال ٹی پنگر میں جمعیت علماء ہند کی زیر نگرانی بعنوان اتحاد ملت مولانا انظر شاہ قاسمی کی رہائی پر اظہار مسرد کے لیے جلسے کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت مولانا مذکر صاحب صدر جمعیت علماء شموگا نے کی جلسے کا آغاز مولانا قاری عبدالباسی صاحب امام مقطیب ٹی پو مسجد ٹی پو نگر کی تلاوث سے ہوا اور جناب جنہ صاحب نے ناعت پیش کی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے مولانا شیراز نے نوجوانوں کی اقلاق حسنہ کو اپنانے پر زور دیا اس کے بعد مولانا مذکر صدر جمعیت شموگا نے خطاب فرمایا اور مولانا عرشد مدنی دامد برکاتوں کی خدمات کو عوام کے سامنے رکھا اور کہا کہ جمعیت ہی ہے جو آخری مرحلے میں امت کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں جلسے کی نظامت مولانا فضل الرحمن صاحب نے فرمائی مولانا موسفی کے دعای اقلیمات پر جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا اور آخر میں مٹھائی تقسیم کر کے مولانا انظر شاہ قاسمی صاحب کی رہائی پر مسرد کا اظہار کیا گیا اب خبر بھٹکل سے بھٹکل کے مضافاتی دہی علاقوں میں بندروں کی دھاندلیاں اور ہنگامہ آرائیوں سے عوام اور بالخصوص کسان طبقہ پریشان ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اطلاعات کے مطابق تعلقے کے ماروکیری، کونار، ہارڈولی، کوپا جیسے مختلف گرام پنچائت حدود میں کسان بڑی مشکلوں سے زراعت کر کے فصلوں کی انتظار میں ہیں تو ان لہلہاتے کھیتوں میں بندروں نے اپنے دھاندلیاں مچائے رکھے ہیں جس کی وجہ سے فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں بندروں کے حجوم سے کھیت کھلیانوں کی حفاظت کرنا کسانوں کے لیے مشکل تری نمر ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جب بندروں کو کھیتوں پر فصلوں کو تباہ کرتے ہوئے دیکھتے تو پٹاکے اور گرنل جیسے چیزیں جلا کر اس کے آواز سے بھگایا کرتے مگر اب اس کا اثر بندروں پر نہیں ہو رہا ہے اور بندر مسلسل فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مہنوں کی مہنت ضائع ہو رہی ہے ذرعی طبقے کی جانب سے محکم جنگلات میں شکایت کرنے کے باوجود مذکورہ محکمے سے کسی بھی قسم کی کاروائی نہ کیے جانے کی بات کہی ہے اور عوام محکم جنگلات کے افسران کی اس لاپروائی پر مشتیل بھی نظر آ رہے ہیں تعلقہ انتظامیہ کو کسانوں کی اس پریشانی کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے اب خبر کمٹا سے کہ ایس آٹی سی بس میں سرسی سے کمٹا کی جانب سفر کر رہی ایک بزرگ خاتون کے بیگ سے لاکھوں روپے مالیت کی زیورات چوری کر لیے جانے کی اطلاع محصول ہوئی ہے اطلاع کے مطابق کمٹا شہر سے تعلق رکھنے والے باپناسی پالے کر اور لکشمی پالے کر میان بیوی سفر کر رہے تھے اس دورہ نے اپنے بیگ میں چار سونے کے ہر ایک انگوٹی سمیت جملہ سکتر گرام وزنی سونے کی زیورات لے کر سفر کر رہے تھے یہ لوگ سرسی میں اپنے رشتیداروں کی ایک تقریب میں شرکت کر کے واپس بزرے بس کمٹا لوڑ رہے تھے کہ دورہ نے سفر بیگ میں موجود سونے کے باکس پر کسی نے حاصف کر دیا ہے کمٹا پولیس تھانے میں معاملہ درچ کر لیا گیا ہے اب خبر منجیشور سے ادیاور سید شہید ولی اللہ درگا کے سامنے والے حصے میں موجود ہدیہ ڈبی سے رقم چورانے کی کوشش کر رہا ایک چور عوام کے دیکھ جانے کا شباہ کر کے چوری کرنے کے لئے لائیوی عشیہ وہیں چھوڑ کر فرار ہونے کے خبر محصول ہوئی ہے اطلاع کے مطابق ملزم کی شناخ ادیاور کے مقیم ابراہیم عمر ٹیلیس کے حیصے سے کل لی گئی ہے جو اب کنو تیر تھا میں مقیم ہے گوشتہ پانچ سالوں سے اس ڈبی سے لگاتا رقم کی چوری ہو رہی تھی مگر درگا کمیٹی چور کا پتہ لگانے میں ناکام ہو گئے تھے ابھی کل جب چوری کی کوشش کی جا رہی تھی تو ادیاور مولانا روڈ کے مقیم مناف نے یہ منظر دیکھ کر چور کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اس سلسلے میں درگا کمیٹی کے لوگوں نے پولیس تھانے میں معاملہ درج کر آیا ہے اب خبر اورنگاباد سے مہاراشٹرہ میں ویب سائٹ کے ذریعے آن لین دھوکہ دہی کرنے والے ایک گروہ کا پردہ فاش ہوا ہے آن لین دھوکہ دہی کرنے والے گروہ کے سرغنہ کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس گروہ نے مختلف ریاستوں میں درجنوں افراد سے اب تک چالیس لاکھ روپے انٹریے ہیں صرف آٹھویں جماعت تک تعلیمیافتہ شخص نے شاطرانہ انداز میں مہائی سینٹر کے نام سے ایک ایسی ویب سائٹ تیار کی جو پہلی نظر میں سرکاری ویب سائٹ سے مشابہ نظر آتی ہے اس ویب سائٹ پر سارفین کو ایجنسیاں دینے کا لالش دیا گیا مثال کے طور پر آدھارکار ایجنسی برڈ سرٹیفیکٹ یوٹیلیٹی آن لین بس ٹکیٹ ایئر ٹکیٹ ایجنسی بل پیمنٹ اور ملٹی سرویسس ایجنسی دینے کی بات کہی گئی ایجنسی کے لئے سارف سے ابتدائی طور پر پندرہ سے بیس ہزار روپے وصول کی جاتے تھے اس طرح صرف مہاراشتہ ہی نہیں بلکہ مختلف ریاستوں کے اسی سے زائد لوگوں کو جھانسہ دے کر رقم ایٹھی گئی ہے معاملہ اس وقت وجاگر ہوا جب خود ایک پولیس اہلکار اس گروہ کی جالسازی کا شکار ہو گیا پولیس نے گروہ کے سرغنہ شیکر وومکار پرساد پوتدار کو ناکپور سے گرفتار کیا ہے اس کے قبضے سے سائبر کرائم سے وابستہ چیزیں کمپیوٹر ہارڈ ڈسک نقد رقم اور دیگر اشیاء زبط کی گئی تفتیش میں بات سامنے آئی کہ ملزم شیکر صرف آٹھویں جماعت پاس ہے لیکن شاطرانہ انداز میں وہ اپنے گروہ کے مدد سے لوگوں کو پچھلے دو سال سے ٹھگ رہا ہے قابل ذکر ہے کہ اس کی بنائی ویب سائٹ پر اشوکہ کی لاٹ بھی استعمال کی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جھانسے میں آسکے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے پولیس نے تحویل میں لے لیا اور رنگ آباد دہی پولیس گروہ کے دیگر ارکان کی تلاش میں ہے مسروف ہے اس پی آر سنگھ کا کہنا ہے کہ دیگر ریاستوں میں اس گروہ کی جلسازی کا شکاروی افراد سے رابطہ کیا جا رہا ہے اب خبر کلکتہ سے مغربی بنگال کی وزیر اعلام امتہ بدنر جی نے آج پھر جہاں بھارتی یا جنتہ پارٹی پر فرقہ پرستی کی سیاست کرنے کا الزام لگایا ہے شہر میں مختلف مقامات پر کالی پوجہ کی افتتاح کے بعد محترمہ بنرجی نے نامہ نگاروں سے کہا کہ بی جے پی فرقہ پرستی کی سیاست کر رہی ہے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے جسے بنگال کے لوگ برداشت نہیں کریں گے بی جے پی کو یہاں خبولیت نہیں ملی ہے جس کی وجہ سوائے اسے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے جو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے دوسروں کے مذہبی عقیدوں کا استعمال کرتے ہیں کوئی شخص کون سے مذہب کو مان رہا ہے یہ اس کا نیجی معاملہ ہے کوئی بھی کسی دوسرے شخص پر کسی مذہب کو تھوپ نہیں سکتا حکمرہ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کریں نہ کہ تقسیم وزیرالہ ممتہ بجنجی نے کہا کہ کچھ لوگوں نے مندر میں قابل اعتراض اشیار کر افوا پھیلا دی ہے کہ ہندووں کے جذبات کو ٹھینس پہنچانے کے لیے ایسا کیا گیا ان میں سے ایک شخص کو لوگوں نے رنگہ ہاتھوں پکڑا تو اس نے قبول کیا کہ وہ بی جی پی کارکن ہے انہوں نے تمام لوگوں سے فرقہ پرستی کے جھوٹے جال نہیں جھوٹے جال میں نہ پھنسنے کی گزارش کی محترمہ بجنجی نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے خون کا رنگ لال ہے بنگال میں مختلف مذاہب اور عقیدے کے لوگ بھائیچاری کے ساتھ متحد ہو کر رہتے ہیں انہوں نے تمام سے پر امن طریقے سے رہنے کی اپیل کی ہے اب خبر گروگرام سے ہریانہ میں گروگرام کی ایک دیوانی عدالت نے بگ بوس سیزن دس میں شرکت کرنے والی آکان شاہ شرما کی گھریلو تشدید کی شکایت پر ان کے شوہر یوراز سنگھ اور سوسر زوراور سنگھ ساس شبنم اور جٹ کو اکیس اکتوبر کو ذاتی طور سے عدالتی میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے آکان شاہ نے گوشتہ اگس میں سیویل جج اندوبالا کے عدالت میں گھریلو تشدید سے متعلق عرضی داخل کے تھی عدالت نے تینوں ملزمان کو نوٹس جاری کیے تھے لیکن یہ انہیں نہیں مل سکے تھے عدالت نے اب انہیں اکیس اکتوبر کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے عرضی میں آکان شاہ نے تینوں پر گھریلو تشدید کا الزام لگایا ہے اب خبر حیدر آباد سے دو ماہ سے کم عرصے میں طلبہ کی خودکشی کی پچاس واقعات پیش آئے ہیں جی ہاں دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور یے پی کی یہ تاریخ حقیقت ہے کالجز کے انتظامیہ کے دباؤ کو برداشت نہ کر پانے کی نتیجے میں ان طلبہ نے انتہائی اقدام کیا تجارتی طرز کے یہ تعلیمی ادارے طلبہ کو امتحانات میں کامیاب کروانے کی دعوے تو کرتے ہیں تاہم یہ ادارے زندگی جینے کا حق دینے میں ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے دباؤ سے تنگا کر ہی طلبہ کی خودکشی کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں ایسی ہی ایک کارپریٹ طرز کے کالجز کے کلاس میں ایک ٹیچر کی جانب سے تعلیمی کی پٹائی کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس کی فلم بندی خفیہ طور پر کلاس روم میں ایک تعلیمی نے کی ہے اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ٹیچر اس تعلیمی کی اس کے ساتھیوں کے سامنے بری طرح سے پٹائی کر رہا ہے اس طرح کی بے عزتی مارپیٹ بہتر تعلیمی مظاہرے کے لیے دباؤ کے نتیجے میں ہی طلبہ خودکشی کی رہ پر چل رہے ہیں خودکشی کرنے والے ان طلبہ نے ڈاکٹرز اور انجینیس بننے کا خواب اپنے دل میں سجائے انکارپریٹ طرز کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لیے تھے تاہم بہتر تعلیمی مظاہرے کے لیے انکارپریٹ طرز کے تعلیمی اداروں کے دباؤ کے ماحول کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان طلبہ نے یہ انتہائی اخدام کیا ہے اب خبر واشنگٹن سے امریکہ نے میانمار کی فوجی قیادت کو روہنگیائی مسلمانوں پر سخت کاروائی کے لیے ذمہ دار قرار دیا ہے امریکی وزیر خارجہ دیکس ٹیلرسن نے کل واشنگٹن واشنگٹن سینٹر فور اسٹریٹیجک انڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیز تھنگ ٹینک میں کہا کہ میانمار کے صوبے رخائن میں روہنگیائی مسلمانوں کے خلاف کاروائی کے لیے وہاں کی فوجی قیادت سے میدار ہے تاہم انہوں نے میانمار کے فوجی لیڈروں کے خلاف کسی طرح کی کاروائی کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا مشٹر ٹیلرسن نے کہا کہ رخائن علاقے میں روہنگیائی کے خلاف جس طرح کی کاروائی ہوئی ہے اسے دنیا صرف تماشبین کی طرح نہیں دیکھ سکتی رخائن میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے لیے واضح طور سے فوجی قیادت سے میدار ہے انہوں نے کہا کہ روہنگیہ کے حالات پر امریکہ کو تشویش ہے امریکہ ایوان کے تیتالیس ممبران نے میانمار کے فوجی لیڈروں کے امریکہ کے دورے پر پابندی لگانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے درخواست کی ہے ان ممبران نے ٹیلرسن کو ایک خط لکھ کر روہنگیہ کے خلاف تشدد کے لیے ذمہ دار لوگوں کے خلاف پابندی لگانے کی اپیل کی ہے اب خبر لندن سے تین پڑوسے عرب ملکوں اور مصر کے ساتھ جاری سفارتی اور اقتصادی بہران کے باعث خلیجی ریاست قطر کو بترین معاشی بہران کا سامنا کرنا پڑا ہے معاشی خسارہ پورا کرنے کے لیے قطری حکومت بیرون ملک کی کئی سرمایہ کاری ختم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق قطر نے بیرون ملک میں کی گئی سرمایہ کاری میں سے بیس عرب ڈالر کی رقوم ان منصوبوں سے نکال لیا ہے الاربیہ کے مطابق رقم قطری فنڈ کی ملکت ہے جسے بیرون ملک سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں پر لگایا گیا تھا برطانوی جریدہ فینانشل ٹائمز کے مطابق قطری انویسٹمنٹ سسٹم نے دوہا کے عرب بائیکارٹ کے نتیجے میں ہونے والے خسارے کو پورا کرنے کے لیے بیس عرب ڈالر کی رقم واپس بینکوں میں منتقل کر دی ہے اخبار نے قطری وزیر خزانہ علی شریف العمادی کا ایک بیان بھی نکل کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ دوہا بیرون ملک سرمایہ کاری فنڈ کی رقم سے بینکوں کو درپیش قلت پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب بحرین متحدہ عرب امارات اور مصر کی جانب سے قطر کے اقتصادی اور سفاراتی بائیکارٹ کے بعد دوہا بیرون ملک سے اپنی تیس عرب ڈالر کی رقم واپس ملک میں لات چکا ہے وزیر قزانہ کا کہنا ہے کہ موجود حالات کے پیش نظر بیرون ملک سے رقم کی وطن واپسی فطری ہے اب خبر افغانستان سے افغانستان کے شہر قندار میں فوجی بیس پر خودکش بمباروں نے حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں چالیس فوجی حلاق اور چوبیس افراد زخمی ہو گئے ہیں افغان میڈیا کی مطابق قدکش بمباروں نے زلہ میوند میں فوجی ایڈے کو نشانہ بنایا افغان میڈیا کی مطابق حملے کے بعد سیکریٹی فورسس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے جبکہ زخمیوں کو قریبی اسپیتال منتقل کیا گیا ہے جہاں پیشتر زخمیوں کے حالت تشویشناک ہونے کے باعث حلاقتوں میں اضافے کا خطشہ ہے افغان سیکریٹی فورسس کے مطابق دہشتگردوں نے پہلے باروز سے بھری گاڑی کو دھمے کے سوڑایا جس کے بعد انہوں نے ملٹری بیس پر فائرنگ شروع کر دی دوسری جانب ملٹری بیس پر خودکش حملے اور فائرنگ کے دوران غیر ملکی افواج فضائی کاروائی میں دہشتگردوں کو نشانہ بھی بنایا جس کے نتیجے میں دس طالبان مارے گئے ہیں قدھار پولیس چیف نے حملے کی تصدیق کر دیئے تا مزارت دفاع کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان چاری نہیں کیا گیا جبکہ طالبان نے حملے کی ذمہ داری خبول کر لی ہے راماللہ متحدہ عرب امارات میں عرب دنیا کی ستح پر کتبینی کی متعلق کے حوالے سے ہونے والے مقابلے میں ایک فلسطینی دوشیزہ کو مقابلے کی فاتح قرار دیا گیا ہے فلسطینی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عرب ریڈنگ چیلنج میں پچیس عرب ممالک کے چورہتر لاکھ طلبہ و طالبات نے حصہ لیا تھا مقابلے میں عرب دنیا کے ممتاز اسکولوں میں بحران کے علیمان اسکول کو وطن عربی کا بہترین اسکول قرار دیا گیا گوشتہ روز متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں منقضہ مقابلے کے آخری تقریب میں فلسطینی طالبہ عفاف رایت شریف کو عرب ریڈنگ چیلنج کی ہیروین قرار دیا گیا آخرے اور حتمی مقابلے میں سولہ طلبہ طالبات نے حصہ لیا جبکہ بہترین اسکول کے مقابلے میں چھے اسکول شامل تھے تقریب میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و حاکم دبائی الشیق محمد بن راشد آل مکتون بھی موجود تھے فیصلہ کل مقابلے میں الجزائر، بحرین، سلطنت امان، فلسطین، موریتانیہ، لبنان، کوویت، اردن، سودان، تیونیس، سعودی عرب، مراکش اور متحدہ عرب امارات شامل تھے ان سولہ طلبہ و طالبات کا انتخاب مقابلے میں حصہ لینے والے چورہتر لاک طلبہ طالبات اور چھے اسکولوں کا اکتالیس اسکولوں میں چنا گیا تھا رماسال ہونے والے مقابلے میں پچیس عرب ممالک کی چورہتر لاک طلبہ طالبات نے حصہ لیا اتنے کثیر تعداد کا مقابلے میں شامل ہونا اس پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہے عرب ریڈنگ چیلنج اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے جس نے عرب دنیا کے طلبہ طالبات کو متعلق اور کتاب کے ساتھ منظم انداز میں اپنا تعلق قائم کرنے کا موقع فرہم کیا دوسری جانب فلسطینی وزیر تعلیم سبری سیدم نے افواف الشریف کی کامیابی کو پوری فلسطینی قوم کے لئے باعث عزاز قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ فلسطین کی بیٹی نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ فلسطینی قوم حرمیدان میں آگئے ہیں افواف الشریف کی محنت فلسطین کی نئی نسل بالخصوص طلبہ کیلئے بہترین نمونہ ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہیں یہاں ہماری پوری ٹیم کو اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم